اب دیکھئے نا جی ہم کس طرح عدب کے نام پہ اللہ کے رسول کی بے عدبی کرتے ہیں اللہ کے رسول کو یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم جبکہ عدب رسول کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو یا کے ساتھ نہ پکارا جائے گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت دنوں کے بعد آپ سے روبرو ہوا ہوں الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے آپ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں بزی ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بزی ہیں بہرحال آئیہ آج کا جو موضوع ہے موضوع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یا رسول اللہ کہنا بے عدبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے کیونکہ غیر مقلدین حضرات جو ہیں یعنی ہم پر ہم بریلوی حضرات پر جو ہم کہتے ہیں کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے پہلے ایک ویڈیو آپ دیکھ لیں اس کے بعد پھر میں آگے کلام کرتا ہوں دیکھئینا جی ہم کس طرح عدب کے نام پہ اللہ کے رسول کی بے عدبی کرتے ہیں اللہ کے رسول کو یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم جبکہ عدب رسول کا تقاضی یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو یا کے ساتھ نہ پکارا جائے کیوں؟ اللہ نے کہا کہ جس طرح تم آپس میں پکارتے ہو اس طرح رسول کو نہ پکارو اے اللہ کے رسول اللہ آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو جو آپ کو یا لگا کے پکارتے ہیں کہ اے محمد باہر نکلو اے محمد آو نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ اکثر جاہل ہیں اکثر ہم لا یعقلون ان میں سے اکثر لوگوں کو عقل ہی نہیں ہے جو آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہو کہ آپ کو یا لگا کے پکارتے ہیں تو معلوم ہوا یا نبی کہنا یا محمد کہنا یہ پاگلوں کا کام ہے بے عدبوں کا کام ہے جاہلوں کا کام ہے بے عقلوں کا کام ہے عقل والے صحابہ جو تھے وہ یا نہیں پکارتے تھے اور اسی یا کے لیے میں آپ کو انتہائی ایک نکتے کی بات بھی بتلاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اتنا عدب کیا اس رسول کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے قرآن میں کہیں یا محمد نہیں پکارا سب کو یا کے خطاب سے پکارا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن میں کہیں بھی یا کے ساتھ کتاب نہیں ہے جی آپ نے سنا یہ غیر مقلدوں کے یہاں کے بہت بڑے علامہ مولانا مانے جاتے ہیں ان کی فائن فالوئنگ بھی بہت اچھی ہے اور ان کو لوگ سنتے ہیں ٹھیک ہے نہ جانے کیسے ان کو علامہ اور مولانا مانتے ہیں وہ لوگ بہرحال آج میں آپ کو آپ کے سامنے بتانے والا ہوں کہ دیکھیں ان کی علمی حصیت کیا ہے ٹھیک ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین گستاخی ہے کہتے ہیں کہ آج عدب کے نام پر کیسے بے عدبی کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ یہ ان کو عربی ذابطے کا اتنا علم نہیں ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں سلام پڑھ جاتا ہے تو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کم نہیں کہا جاتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم واحد مانتے ہیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں یعنی اپنے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں سمجھ رہے ہیں اس لئے واحد پر جب سلام بھیجا جاتا ہے یا واحد کے لئے کا کا استعمال کیا جاتا ہے اور اگر دو ہوں دو شخص ہوں دو مجکر ہوں یعنی دو مرد ہوں تو ان کے لئے کمہ استعمال کیا جاتا ہے اور اگر دو سے زیادہ ہوں تو ان کے لئے کم استعمال کیا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں تو ان کو اتنا پتا نہیں ہے کہ السلام علیکم نہیں ہوتا بلکہ السلام علیکہ ہوتا ہے یعنی یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یعنی اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو یعنی آپ پر یعنی آپ تنہا پر اللہ اکم کہہ دو گے تو یہ بہت سارے ہو جائیں گے سمجھ رہے ہیں یہ جمع ہو جائے گا اس کو اسی لئے عربی سکھا جاتا ہے یعنی کا کمہ کم کی کمہ کنہ کی عورتوں کے لئے لگتا ہے اگر ایک عورت ہو تو کی لگتا ہے دو عورتیں ہوں تو کمہ ہی لگتا ہے اور اگر تمام دو سے زیادہ ہوں تو کنہ لگتا ہے یہ عربی اگر پڑھے ہوتے تو ان کو پتا ہوتا سمجھ رہے ہیں یہ لگتا ہے عربی ان کو اتنا پتا نہیں ہے اور یہ چلے ہیں یعنی اعتراض کرنے بہرحال میں ان کے اعتراض کا جواب دوں گا وہ ٹھیک ہے ان کو پتا ہو یا نہ ان کے اعتراض کا میں مدلل جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں تو یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے یا رسول اللہ یا نبی یا نبی کہنا یا رسول کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے تو ان کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ ہی کہہ کے پکارتے تھے کوئی بھی کام ہوتا تو کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ نے وہ بتایا تھا یا رسول اللہ آپ نے یہ کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے وہ کہا تھا یعنی یا رسول اللہ ہی استعمال کرتے تھے سمجھ رہے ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یا محمد کہہ کے نہیں پکارا تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا ہے زیادہ تک اللہ تعالیٰ نے ان کے القاب سے ان کو پکارا ہے جیسے سورہ انفال میں آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہن نبیو اے نبی سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی یہ کہہ رہے ہیں یعنی یا نبی نہیں کہنا چاہیے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی کہا ہے یا ایوہن نبیو یعنی یا نبی اے نبی سمجھ رہے ہیں عربی جاننے والے اگر مجھے سن رہے ہوں گے تو وہ جانتے ہوں گے اس کا مطلب یہی بنتا ہے تو یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یا نبی کہنا توہین ہے یا نبی کہنا بے عدبی ہے تو پھر ماذا اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ قرآن میں یا نبی کہہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا ماذا اللہ رب العالمین اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ احضاب آیت نمبر پینتالیس میں فرماتا ہے یا ایوہن نبیو انہا ارسلناکا شاہدوں و مبشروں و نزیرا اے نبی یا ایوہن نبی اے نبی اللہ نے خود کا تو ماذا اللہ رب العالمین اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی بے عدبی کی نہیں میرے بھائی تو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا نام بہت کم استعمال کیا ہے زیادہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی یعنی القابات لے کر پکا رہے ہیں اللہ نے سمجھ رہے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یا ایوہ المجمل سورہ نمبر تیہتر آیت نمبر ایک اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نمبر چوہتر آیت نمبر ایک میں کہا کہ یا ایوہ المدشر سمجھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کا القبات لے کے پکارتا ہے القبات سے پکارتا ہے نام سے اللہ نے نہیں پکارا ہے القابوں سے پکارا ہے سمجھ رہے ہیں تو اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہے کے ہی پکارتے تھے کتنی آپ کو مثالیں چاہیے کتنی آپ کو جواب چاہیے صحیح بخاری کھولیں خود آپ پڑھیں اس میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کلام کرتے تھے کہتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہی کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ یہ فرما رہے اس طریقے سے صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یعنی لیتے تھے یا رسول اللہ کہتے تھے سمجھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا توہین ہے بے عدبی ہے تو ماذا اللہ رب العالمین صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے بلکل نہیں اب آئیے میں آپ کو کچھ حدیثیں دکھانا چاہتا ہوں آپ اسکرین پر دیکھتے رہیے کچھ حدیثیں میں دکھانا چاہتا ہوں ہائلائٹ بھی کر دیا ہوں کہ جو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کے بلاتے تھے پکارتے تھے ٹھیک ہے دیکھئے دیکھا آپ نے اب آئیے میں آپ کو ایک حدیث کا اور ریفرنس دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کو تعلیم دیا دعا ایک سکھلائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم یہ دیا تھا کہ یا محمد کہہ کے پکارنا سمجھ رہے ہیں وہ حدیث ہے آپ دیکھیں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر تیرہ سو پچاسی نمبر پر روایت موجود ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم کر رہے ہیں حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اللہ کہ رسول میرے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی واپس کر دے میری بینائی آجائے آکھ میں روشنی آجائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر صبر کرو زیادہ بہتر ہے کہا اللہ کے رسول میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے کوئی سہارا نہیں ہے اللہ کے رسول میرے لئے دعا کر دیجئے میری بینائی آجائے تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے وضو کرو نماز پڑھو مسجد میں اور ایسے دعا مانگو کیا دعا مانگو اللہ کے رسول نے وہ دعا سکھلایا کا دعا سکھلایا اللہ کے رسول نے اللہ الرسول نے سکھلایا سمجھ رہے ہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم کر رہے ہیں سنن ابن ماجا کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تعلیم کر رہے ہیں سنن ابن ماجا کی حدیث ہے اور یہ حدیث بلکل صحیح ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ ابو اسحاق نے کہا یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث بالکل درست ہے اب آپ کہو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہ تعلیم کر رہے تھے اس صحابی کو تعلیم کیے تھے تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تب تک کہہ سکتے تھے اس کے بعد نہیں کہہ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں کہہ سکتے تھے تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ دعا یعنی صحابہ نے تابعی کو سکھلایا ہے کیا صحابہ کو یہ تعلیم نہیں تھا یہ پتہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد یا محمد کہنا نہیں چاہیے آپ کو دیکھنا ہے آپ دیکھیں موجم القبیر امام تبرانی رحمت اللہ علیہ کتاب موجم القبیر حدیث نمبر 3232 نمبر پر روایت موجود ہے اس میں بھی یہی دعا حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ دعا مانگی جا رہی ہے وہ کیسے ایک تابعی تھے وہ ان کو کسی چیز کی ضرورت تھی وہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے تو ان کا کام نہیں بن پاتا تھا ایک دن حضرت عثمان بن حنیف مل گئے راستے میں کہنے لگے میں بڑا پریشان ہوں میں جاتا ہوں حضرت عثمان گنی امیر المومنین ہیں وہ مجھ پر توجہ نہیں دے پاتے تو حضرت عثمان بن حنیف جو اس راوی ہیں جو وہاں پر موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تعلیم کر رہے تھے تو انہوں نے کہا میں تمہیں وہی دعا نہ سکھلا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلایا تھا تو انہوں نے وہی دعا سکھلائی آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے اس میں انڈر لائن کیا ہے وہی دعا یہاں پر وہ سکھلا رہے ہیں کہ سمجھ رہے ہیں یہاں پر بھی وہ جو صحابی تھے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تابعی کو سکھلا رہے ہیں وہ دعا اس طریقے دعا کرو تو ماذا اللہ رب العالمین کیا اس صحابی رسول حضرت عثمان بن حنیف یہ پتہ نہیں تھا کہ یا محمد کہنا نہیں چاہیے یا محمد کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بیعدبی ہے لگاؤ فتوہ لگا سکتے ہو صحابی رسول پر حضرت عثمان بن حنیف پر اور اس تابعی پر بھی جنہوں نے یہ دعا مانگی پر اور ان کا کام بھی بن گیا سمجھ رہے ہیں تو یہ بالکل علم سے یتیم ہیں بلکل ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کیا بول رہے ہیں اگر ہم یا رسول اللہ نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے بتائیے ذرا مجھے میرے بھائی بتائیے مجھے اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا نبی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے سمجھ رہے ہیں یہ بلکل علم سے یتیم ہوتے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا اور پھر یہ ان کو بہت لوگ ان کو فالو کرتے ہیں مانتے ہیں بہرحال ان کا اعتراض جو ہے بلکل جاہلانہ اعتراض ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کہہ کے پکارنا بلکل درست ہے یا رسول اللہ کہیے یا نبی اللہ کہیے یا نبی کہیے درست ہے بلکل ہاں ہمارے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے نہ پکارو کیوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ منع کر دیا گیا تھا کہ ان کو اپنے جیسے اپنے لوگوں کو پکارتے ہو ان کو مت پکارو جیسے ہم آج اپنے دوستوں کو پکارتے ہیں اے فلا اے فلا اے فلا کر کے پکارتے ہیں یا کر کے پکارتے ہیں عربی میں اے کا یا ہی ہوتا ہے تو اس طریقے سے یا محمد کہہ کے نہ پکارو سمجھ رہے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول کہہ کے پکارو یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی کہہ کے پکارو یا نبی اے نبی ایسے کہہ کے پکارو اپنے دوستوں کی جسے پکارتے ہو ایسا نہ پکارو تو منع کیا گیا ہے بہرحال یہ ان کا جو اعتراض ہے کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے بلکل جاہلانہ اعتراض ہے بلکل فالتو کا اعتراض ہے یا رسول اللہ کہنا درست ہے اور اگر یا رسول اللہ کہنے پر کسی کو اعتراض ہے تو اس سے پوچھو کہ جو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کہہ کے پکارتے تھے وہ فرماد اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے تھے ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے یا نبی کہہ کے پکارتے تھے صحابہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے نہیں یہ بالکل علم سے یتیم ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا اور یہ پھر بولنے بیڑی آتے ہیں صحابہ اکرام کے لاکھوں مثالیں موجود ہیں کہ صحابہ اکرام نے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا نبی اس طریقے سے کلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ رہے ہیں اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا نبی نہ کہا جائے یا رسول نہ کہا جائے یا رسول اللہ نہ کہا جائے تو پھر کیا کہا جائے بہرحال میں سمجھتا ہوں جہاں تک کہ آپ کو بات بلکل واضح سمجھ میں آ چکی ہوگی مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی گلتی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ